ہائی فرنڈ میں ہوں راجیب تھاگور اور ایپ کریٹر دیکھتے رہیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور ہو سکے تو صاحب میں جو گھنٹی لگی ہے اس کو بھی دبا دیں ہلو فرنڈ ایپ کریٹر میں آپ سبھی لوگوں کا تہے دل سے سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے موویز کا اپلیکیشن آپ بنا سکتے ہو دوستو کل کے ویڈیو کو آپ نے نہیں دیکھا ہے پارٹ ون کو تو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس کا لنگ میں نے ویڈیو کے ڈسکریسن میں ڈال دیا ہے اور آپ نے اگر دیکھ لیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس اپلیکیشن کے اندر کیا کرنا ہے اور کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی وہی میں آپ کو آج بتانے والا ہوں یہاں پر میں نے آپ کو تین بٹن کے اوپر بتا دیا ہے اگر آپ کو ایمیج اگر آپ بڑھانا ہے یا بٹن کو آپ کو بڑھانا ہے تو اسی طریقے سے آپ لے لیجئے گا کل کے ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بٹن کے سائج کو کیا رکھنا ہے بٹن کے اوپر ایمیج کس طریقے سے لگانا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ پڑے گا آپ کو فائر بیس کے لیے تو یہاں سے آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا ہے گوگل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو فائر بیس ڈاٹا بیس کو لینا ہے اور یہاں پر لاکر آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ فائر بیس کو اوپن کر لینا ہے فائر بیس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا ہوا ہے کہ کیسے آپ کو فائر بیس کا اکاؤنٹ بنانا ہے کیسے آپ کو فائر بیس کے اندر پروجیکٹ کو create کرنا ہے تو اس ویڈیو کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گا آپ ہمارے چینل سے ہی دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں دوستو اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے جب ڈاٹا بیس کے اندر آپ آ جائیں تو یہاں پر آپ کو اس طریقے کا پروجیکٹ ملے گا تو بس آپ کو پلس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب پلس کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو جو بھی لکھنا ہوگا وہ آپ لکھ دیجئے گا یہاں پر میں لکھ رہا ہوں یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو ایسا کوئی ضرور نہیں ہے ایک ہی چیز آپ لکھو جو بھی آپ کے مند میں ہے وہ آپ لکھ دیجئے اس کے بعد میں ویلو کے اندر آپ کو کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے بس آپ کو پلس کے اوپر کلک کرنا ہے اب پلس کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو کیا لکھنا ہے وہ آپ کو لنک لکھنا ہے اور ویلو میں آپ کو کیا دینا ہے تو یہاں پر آپ کو ویلو کے اندر ون ڈال دینا ہے یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے بس آپ کو ایڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ اس طریقے سے ہمارا پورجیکٹ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے لائیو ٹی بھی لکھا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا ہے یہ اوپن ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اوپن ہو گیا ہے لیکن ہم نے یہاں پر جو بٹن لیا ہوا ہے وہ تین بٹن لیا ہے تو ہمیں تین ہی ضرورت پڑے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ پھر سے آپ کو فائر بیس کے اندر آنا ہے اور فائر بیس میں آنے کے بعد میں یہاں پر جو پلس کا آئیکن ہے جو آپ نے لائیو ٹی وی لکھا ہے آپ کو پلس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو پھر سے کیا کرنا ہے کہ آپ کو لنک کلکنا ہے لیکن یہاں پر آپ کو لنک ون کر دینا ہے جیسے ہم نے یہ نیچے والے میں صرف لنک لکھا تو یہاں پر لنک ون کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ویلو کے اندر ون ڈالنا ہے اور ایڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے پھر اس سے آپ کو کیا کرنا ہے جتنا بھی بٹن آپ کا ہوگا جتنا بٹن آپ یوز کرتے ہیں اتنا ہی یہاں پر آپ کو لنک بنانا ہوگا تو بس آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو پلس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو پھر سے لنک لکھنا ہے اور یہاں پر لنک ٹو کر دینا ہے اس کے بعد میں ویلو کے اندر آپ کو ون ڈال دینا ہے اور رائٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس تین بٹن ہے تو ہم نے یہاں پر تین لنک کو ہم نے کریئٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ کو اس کے یورل کے اوپر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں سے رائٹ کلک کرنا ہے کوپی کرنا ہے کوڈلر کے اندر آنا ہے اور کوڈلر میں آنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو URL کے سامنے کنٹرول وی سے پیسٹ کرنا ہے اب کنٹرول وی سے پیسٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے آپ کو جو اس کا بکٹ ہے آپ کو یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے پھر اسے آپ کو کیا کرنا ہے فائر بیس میں آنا ہے اور فائر بیس میں آنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے پورجک سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو کچھ ہی ٹائم میں یہ اوپن ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اوپن ہو چکا ہے بس آپ کو ویب اپی آئی کی کو یہاں سے پورا سیلک کرنا ہے اور سیلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں سے رائٹ کلک کرنا ہے کوپی کرنا ہے کوڑلر میں آنا ہے اور کوڑلر میں آنے کے بعد میں یہاں پر جو فاربیس ٹوکن لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو کنٹرول بی سے آپ کو یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اب یہ ہمارا پیسٹ ہو گیا اب اس کے بعد میں آپ کو کس چیز کی ضرور پڑے گی تو یہاں سے آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد میں آپ کو کنیکٹیوٹی کے اندر آنا ہے کنیکٹیوٹی میں آنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو ایکٹیوٹی سٹارٹر کو لے لینا ہے اور یہاں پر لاکر آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ایکشن کے اندر آپ کو ڈالنا ہوگا android.intern.action.view اب اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اوڈ ڈالنا ہے ایکٹیوٹی کلاس آپ کو ڈالنا ہے تو وہ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ میں نے نوٹ پیٹ پہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایکٹیوٹی پیکیج تو آپ کو اس کو بھی کوپی کرنا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں اس کا لنک دے دوں گا تو آپ پہنے سے ڈاؤنلوڈ کر لینا اب وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ایکٹیوٹی پیکیج ہے تو یہاں پر میں ایکٹیوٹی پیکیج کو بھی ڈال دیتا ہوں اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ پھر سے آپ کو نوٹ پیٹ کے اندر ہی آنا ہے اور ایکٹیوٹی کلاس کو بھی آپ کو یہاں سے پورا کوپی کرنا ہے کیونکہ اس کے ویڈیو کو جو ہمیں پلے کرانا ہے وہ ایم ایکس پلیئر کے اندر پلے کرانا ہے تو وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے یہاں پر کوڈ لکھنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایکٹیوٹی کلاس ہے تو یہاں پر آپ کو کنٹرول وی سے پیسٹ کر دینا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو دوسرا کوڈ کون سا ڈالنا ہے تو ریزن ڈیم ڈالنا ہے تو آپ کو یہاں سے اس کو پورا کوپی کر لینا ہے اور یہاں کون تک ہی آپ کو کوپی کرنا ہے اور کوپی کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو نیچے کے سائٹ میں چلے آنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ریزن ڈیم ہے تو جہاں پر آپ کو کنٹرول ویسے پیشٹ کر دینا ہے اب یہ کام آپ کا ہو گیا اس کا لنک میں آپ کو فائل کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپسن میں دے دوں گا تو آپ وہیں سے داؤنلوڈ کر کے اس کوڑ کو نکل لیجئے گا اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو بلوک کے اندر آنا ہے اور بلوک میں آنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اسکرین ون کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سکرین ون کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں سے آپ کو لینا ہے سکرین ون انیسیلائز آپ کو اس کو لینا ہے یہاں پر لاکر آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ کو فائر بیس کے اوپر کلک کرنا ہے فائر بیس کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو اس والے بلوک کو لینا ہے گیٹ ویلو کو لینا ہے اور یہاں پر لاکر آپ کو اس کو لگا دینا ہے وہ لنک تھا تو آپ کو یہاں پر لنک لکھ دینا ہے پھر اسے آپ کو پاس تین بٹن ہے تو آپ کو اس کو رائٹ کلک کرنا ہے ڈبلکیٹ کرنا ہے ڈبلکیٹ کرنے کے بعد میں نیچے کے سائیڈ میں آپ کو لگا دینا ہے دوسرا ہمارا ٹیک کیا تھا ہمارا ٹیک تھا اس کو آپ کو یہاں پر لنک 1 لگا دینا ہے پھر اسے آپ کو رائٹ کلک کرنا ہے ڈبلکیٹ کرنا ہے اور ڈبلکیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو نیچے کے سائیڈ میں لگا دینا ہے اور تیسرا ٹیک ہمارا جو تھا وہ لنک ٹو تھا تو یہ آپ کو دھیان نکھنا ہوگا اگر آپ ٹیک کے اندر گڑھ بڑی کریں گے تو آپ کا اپلیکیشن ورک نہیں کرے گا یہاں پر میں فائر بیس کے اندر بھی آ کر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو فیر سے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ڈاٹا بیس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ہم نے لنک 1 لنک 2 ہی لکھا ہوا تھا تو یہاں دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن جب تک یہ اوپن ہوتا ہے پھر سے میں آپ کو بتا دوں گا اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جب یہ ہو جائے تو پھر سے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ پھر سے آپ کو فائر بیس کے اندر آنا ہے اور یہاں سے آپ کو تھوڑا سا اوپر آنا ہے اور آپ کو اس والے بلوک کو لینا ہے گیٹ ویلو کو لینا ہے اور یہاں پر لاکر آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو کنٹرول میں آنا ہے کنٹرول میں آنے کے بعد میں آپ کو اف دین والے بلوک کو لینا ہے اور یہاں پر لگا کر آپ کو اس کو لگا دینا ہے اب اس کو لگانے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ پھر سے آپ کو لوجک میں آنا ہے لوجک میں آنے کے بعد میں ایک والٹو والے بلوک کو لینا ہے اور یہاں پر لگا کر آپ کو اف کے سامنے لگا دینا ہے اب اس کو لگانے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ کو کلسر کو ٹیک کے اوپر لکے آنا ہے get take کو لینا ہے اور یہاں پر پہلے والے نمبر پہ آپ کو اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد میں ہمارا جو take ہے پہلا جو take ہے تو وہ link ہے تو آپ کو یہاں سے اس کو duplicate کرنا ہے اور duplicate کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو پیچھے کے سائیڈ میں لگا دینا ہے اب یہاں پر لگانے کے بعد میں ایک کام آپ کو اور کرنا ہوگا یہاں سے آپ کو variable کے اندر آنا ہے variable میں آنے کے بعد میں یہاں سے insulize global name کو لینا ہے اور یہاں پر لاکر آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد میں جو name لکھا ہے کوشکشک thi ٹوں間 سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو ال سیف کو لینا ہے لینے کے بعد میں آپ کو اف کے سامنے لگا دینا ہے اب اف کے سامنے لگانے کے بعد میں یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو یہیں سے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے ڈبلیکیٹ کرنا ہے اور ڈبلیکیٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے آپ کو اس کے سامنے لگا دینا ہے تو دوسرا ٹیک ہمارا کیا ہے وہ آپ کو دھیان لکھنا ہوگا تو یہاں پر ہمارا دوسرا ٹیک جو تھا وہ لنک ون ہے تو یہ آپ کو یہاں پر لنک ون کر دینا ہے پھر سے آپ کو اسی گلوبل انسلائز کو آپ کو ڈبلیکیٹ کرنا ہے اور ڈبلیکیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو یہ لنک لنک کے بجائے یہاں پر لنک تو ہوگا ہے تو یہ بھی چل جائے گا کوئی دکت نہیں ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو اس کو رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پر لاکر آپ کو اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد میں آپ کو ویلو کو پھر سے لینا ہے اور یہاں پر لاکر آپ کو اس کو لگا دینا ہے تو اس کے ساتھ میں ہم کیا کریں گے کہ بٹن کا بھی کام ہم کرتے چلتے ہیں تو بٹن کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو بٹن اوپن کلک آپ کو اس کو لینا ہے یہاں پر لاکر آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو ایک کام اور کرنا ہوگا کہ یہاں سے آپ کو سوڑا سا نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد میں سٹارٹ ایکٹیویٹی کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو یہاں پر डाटा यूराइच सेलेक करना है यहाँ पर लाकर आपको उसको लगा देना है तो पहले बटन पर हमें कौन सा लिंक देना है तो यहाँ पर हमने लिंक 1 के लिए रखा हुआ था तो गलोबल लिंक को आपको लेना है اور یہاں پر لاکر آپ کو اس کو لگا دینا ہے اب یہ لگانے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے پھر سے آپ کو ایکٹیوٹی کے اوپر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ ایکٹیوٹی کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے اسٹارٹ ایکٹیوٹی آپ کو ملے گا تو یہاں پر لاکر آپ کو اس کو لگا دینا ہے بس یہ آپ کا بٹن 1 کا کام ہو گیا بس آپ کو پھر سے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے ڈبلیکیٹ کرنا ہے اور ڈبلیکیٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے آپ کا جو دوسرا بٹن ہے وہ آپ کو سلک کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کا جو گلوبل لنک ہے اس کو آپ کو یہاں سے تو کر دینا ہے تو یہ آپ کے دو بٹن کا کام ہو گیا تیسرے بٹن کا بھی کام ہم کر لیتے ہیں یہ میں آپ کو لائیو ٹیسٹ کر کے بھی دکھا دوں گا اور کل کے ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ کو ایڈمن پینل کو بھی بنانا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ پھر سے آپ کو یہیں سے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے ڈبلیکیٹ کرنا ہے ڈبلیکیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر لاکر آپ کو اس کو لگا دینا ہے تو ہمارا جو تیسرا ٹیک ہے وہ لنک ٹو ہے تو یہ آپ کو دھیان نہ کنا ہوگا ورنہ آپ کا اپلیکیشن ورک نہیں کرے گا اب اس کے بعد میں پھر سے آپ کو اس کو رائٹ یہیں سے رائٹ کلک کرنا ہے ڈبلیکیٹ کرنا ہے وہاں سے بھی چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر لنک تیری ہو گیا ہے بس آپ کو یہاں پر کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ کو یہاں سے اس کو بھی پھر سے ڈبلیکیٹ کرنا ہے اور ڈبلیکیٹ کرنے کے بعد میں یہی پہ چھوڑ دینا ہے اور آپ کا جو تیسرا بٹن ہے آپ کو اس کو سیلک کر لینا ہے یہاں پر جو گلوبل لنک ہے یہاں پر آپ کو لنک تری کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو اس کو رائٹ کلک کر لینا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد میں ڈبلیکیٹ کرنا ہے یہاں پر نیچے کے سائیڈ میں آپ کو اس کو لگا دینا ہے اس کو بھی آپ کو لنک تری کر دینا ہے تو بس یہ آپ کا کام ہو چکا ہے اب کل کے ویڈیو میں میں آپ کو لائیو ٹیش کر کے بھی دکھا دوں گا اور ایڈمن پینل کے بارے میں بھی بتا دوں گا کہ کیسے آپ کو بینہ فائر بیس کو اوپن کیے آپ اپنے اپلیکیشن کے اندر لنک کو بھی چینک کر سکتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا تو یوٹیوب میں لائک کا بٹن ضرور دبائیں آپ ہماری چنل کو سسکرائب کر کے نئے ویڈیو کی نوٹیوکیشن اور سوچنا کو آپ لگاتار پاسکتے ہیں اے پریئیٹر دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے تھائنکیو دھنیواز